اقبال خٹک کی جانب سے السلام علیکم آج ہم گندھارہ آرٹ ویلیز کی بات کریں گے ناظرین گندھارہ وادی بشاور کی ایک قدیم سلطنت تھی یہ علاقہ پاکستان کی وادی سوات اور پوٹوہار کے علاقوں کے ساتھ ساتھ مشرقی افغانستان کے زلہ جلال آباد کے درمیان پھیلا ہوا ہے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ گندھارہ آرٹ ویلیج ٹیکسلا میوزیم سے خانپور روڈ پر کموں بیش چار کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے گندھارہ آرٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں زیادہ کام بدھ مذہب کے بانی مہاتمہ بدھ کی زندگی کے مختلف ادوار اور واقعات کو پیش کیا گیا ہے اور اس فن میں ٹیکسلا کے سنگتراش کا کوئی ثانی نہیں تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فن روبہ زوال ہے جس کی کئی وجوہات ہیں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کے سمال انڈسٹیز کارپوریشن نے ٹیکسلا میں کموں بیش دس کروڑ روپے کی مالیت سے گندھارہ آرٹ ویلیج قائم کیا ہے یہ ادارہ ان مسنوات کی برامت کیلئے پلیٹ فارم مہیا کرنے کے علاوہ ٹیکسلا کے بھرپور ثقافتی ورثے کو فروغ دے گا اور یہاں کے ماہر سنگتراشوں کے کام کی بہتر تشہیر اور مارکیٹنگ بھی کر سکے گا یہاں مارکیٹ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے مسنوات کی تیاری کے لیے جدید ترین کمپیوٹر بیس ٹیکنالوجی کا استعمال ممکن ہو سکے گا اور ٹیکسلا کے کاریگروں کے سینہ بسینہ منتقل ہوتے ہوئے فن کو مزید نکھار ملے گا اور وہ اس قابل ہو سکیں گے کہ بہتر میار کے نوادرات خاص طور پر گندھارہ آرٹ کی مسنوات تیار کر سکیں ناظرین کسی زمانے میں ٹیکسلا کی بے مثال بلیک سٹون کاریگری عالمی سطح پر تسلیم شدہ تھی ان اقدامات سے دنیا میں اس ناپید ہوتے ہوئے فن کا احیاء ممکن ہو سکے گا یہ مرکز تقنیقی اور مشاورتی خدمات پیش کرتے ہوئے کاریگروں کو جدید ڈیزائن کے آئیڈیاز کے ذریعے سہولت دے گا اور ان کی مارکٹنگ مقامی اور بینل اقوامی سطح پر کرے گا ناظرین اس آرٹ ویلیج میں کل اکیس ورکشاپس ہیں جو سنگتراشی کی مسنوات اور مجسم سازی کے مختلف مراحل اور شباجات کے لیے مختص ہیں یہاں آرٹیزنز کے رہنے کے لیے ہر ورکشاپ میں ایک کمرہ بھی دیا گیا ہے ورکشاپس کے علاوہ ایک وسیع ایمپوریم اور ایک کانفرنس حال بھی موجود ہے ناظرین یہاں پر نئے آئیڈیاز متعارف کروا کر جدید آلات اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے ٹیکسلا کو دوبارہ اس مقام پر لائے جا سکتا ہے جس کے لیے وہ کسی زمانے میں تمام بدھ ممالک میں جانا جاتا تھا ستم ذریفی یہ ہے کہ ٹیکسلا کے مقامی کاریگر کئی دہائیوں سے اپنے افسانوی کام کی نمائش کیے بغیر اس خطے میں کام کر رہے ہیں اس منصوبے سے ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم ملے گا جس کے ذریعے وہ قومی یا بین الاقوامی ٹورسٹ کیوریٹرز اور آرٹ کے فنپارے جمع کرنے والوں تک رسائی حاصل کر سکیں گے حکومت کا گھنڈارہ آرٹ ویلیج کے رہائشی اور غیر رہائشی سنگ تراش کاریگروں کو آسان شرائط پر کرزے دینے کا بھی ارادہ ہے جس کے لیے دس ملین روپے مختص کیے گئے ہیں ناظرین پاکستان سمال انڈسٹریز کارپریشن کی انتظامیہ مقامی تاریخدانوں اور سکولرز جن میں انترپولوجس بھی شامل ہیں کی مدد سے اس آرٹ ویلیج کو کامیاب بنانا چاہتی ہے اس زمن میں پی ایس آئی سی کے سینئر عہدداران نے حال ہی میں گنڈھارہ ہسٹوریکل اینڈ کلچرل سوسائٹی گنڈھارہ ریسورس سینٹر اور سینٹر فار کلچر اینڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ کئی میٹنگز مناکت کی ہیں ناظرین ٹیکسلا کے سنگتراشوں کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ انٹیکویٹیز ایکٹ کے مطابق وہ میوزیمز میں پڑے کسی بھی مجسمے یا گنڈھارہ آرٹ کے تاریخی فنپارے کی کوپی تیار کر کے ایکسپورٹ نہیں کر سکتے مجبوراً ان کو اپنی مسنوات اونے پونے داموں مقامی ڈیلرز کو بیچنی پڑتی ہیں اور یہی مجسمے اور آرٹیفیکٹس بعد میں سمگل ہو کر باہر ہزاروں ڈالرز میں بکھتے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت اس قانون میں ترمیم کر کے ان مجسموں کے ریپلیکاز یا کوپیاں بنانے کی اجازت دے تاکہ اس ناپید ہوتے ہوئے آرٹ کو سہارا ملے اور پاکستان ان کی فروغ سے کثیر ذرہ مبادلہ بھی کما سکے موسیقی